انٹرکٹی کا مہادیش میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں خون کی ندیاں بہتی ہے سال 1911 کو آسٹریلین جیولوجسٹ گریفت ٹیلر نے اس ندی کو بہتے ہوئے اپنے آنکھوں سے پہلی بار دیکھا تھا انہی کے نام سے ہی بعد میں اس آئیلینڈ کا نام ٹیلر آئیلینڈ رکھا گیا سائنٹسٹوں کے ریسارچ کے دوران پتا چلا یہاں کے پانی کے کمپوزیشن میں ہی اس کا خون جیسا ہی لال رنگ ہونے کا راز چھپا ہے اصل میں یہ خون کی ندی اور کہیں نہیں بلکہ 400 میٹر کے موٹے برفیلے چادر کے گہراہی میں ہی چھپا ہوا ایک تالاپ میں سے اتپن ہوتا ہے اس تالاپ میں حد سے زیادہ آئیرون آکسائیڈ موجود ہونے کے وجہ سے یہاں کا پانی بہری آکسیجن کے ٹیچ میں آتے ہی لال رنگ کا بن جاتا ہے جیسے لوہے کے چیز کے اوپر آکسیجن کی موجودگی میں جنگ لگ جاتا ہے ٹھیک اس تالاپ کا پانی بھی آکسیجن ریچ کنڈیشن پہ آتے ہی لال رنگ کا ہو جاتا ہے انٹرکٹکا میں موٹے برف کے چادروں کے اندر بہت ہی گہرے لیک کا ایکزسٹنس ہے یہ سب لیک کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اسے فریز نہیں کیا جا سکتا یہاں تک مائنس 50 ڈیگری سیلسیس پہ پہنچنے کے باوجود یہ پانی ترل ہی رہتا ہے برف کے موٹے چادر میں ڈھکا ہوا اس مہا دیش میں بھی ایسی ایک جگہ ہے جہاں برف تو دور ایک بھونت پانی کا کوئی نشان تک نہیں ہے اس جگہ کو ہی دھرتی کا سب سے ڈرائیسٹ پلیس منا جاتا ہے اس جگہ کی کنڈیشن بلکل مرس یعنی منگل گرہ کی طرح ہے یہاں ہر وقت قریباً دو سو مائل پر آور کے سپیڈ میں ہوا بہتی ہے اسی لیے ناسا کے ایسٹرونوٹ کو یہاں پہ ہی منگل اویان کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے اپنے ایکسٹریم کنڈیشن کے باوجود انٹرکٹکا میں اس دنیا کے سب سے ایکٹیب والکینو ماؤنٹ ایرابوس کا گھر ہے یہ والکینو اتنا ایکٹیب ہے کہ اسے لابا لیکس بھی کہا جاتا ہے اپنے چاروں اور برف کے موٹے چادر سے ڈھکا ہونے کے باوجود اس والکینو سے ہر وقت لکویڈ میگما نکلتا رہتا ہے اس مہا دیش میں کوئی ستائی نیواشی نہ ہوتے ہوئے بھی تیس الگ الگ دیشوں کے چالی سے بھی ادھک ریسرچ سینٹر یہاں موجود ہے سالانہ لگوک چار ہزار سے بھی ادھک لوگ اس مہا دیش میں آ کر یہاں کے کھنیش پدارٹ کلائیمٹ چینج اور سی کریچرز کو لے کر ریسرچ کرتا رہتا ہے حالی میں کچھ امریکن اور ایوروپیان سائنٹسٹوں کی ٹیم نے انٹرکٹکا پہ تین پیرامیڈز کی خوش کی جو پرف پکھلنے کے وجہ سے انہیں دیکھنے کو ملی ان کے دوران لیے گئے کچھ ایمیجز اور یہاں تک کہ گوگل میپس پہ بھی یہ پیرامیڈز دیکھنے کو ملتا ہے سال 1929 میں آرکیولوجسٹ کے ایک ٹیم نے پیروریس نام کا ایک میپ انٹرکٹکا کے برف میں سے ڈھونٹ نکالا 15 سنچوری میں بنائے گئے اس میپ میں انٹرکٹکا مہادیش کی اتری پربطوں کی ڈرائنگ بنا ہوا تھا اس میپ کی خاصیت اس کے سٹکتہ میں چھپی تھی لیکن ہم سب کو پتا ہے جیمز کوک ہی 1773 کو انٹرکٹکا مہادیش ڈسکور کیا تھا اور وہ ہی یہاں قدم رکھنے والے پہلا انسان تھے پھر کیسے اس کے دو سو سال پہلے ہی انٹرکٹکا کا میپ بن سکتا ہے اس کا کوئی جباب آج تک کسی نے بھی نہیں دے پایا انٹرکٹکا پہ بہت کم باریش ہوتا ہے اسی لیے اسے برف کے ریگستان کہا جاتا ہے انٹرکٹکا کے برف کے نیچے لائف ایکزسٹ کرتا یا نہیں یہ جاننے کے لیے سائنٹسٹوں نے یہاں کے روس آئیلینڈ میں 2300 فٹ تک کی خودائی کی اور وہاں ان کو ایک نیا قسم کا بیکٹیڑیا کا خوج ملا جو مائنس 100 دگری سینٹیگریر سے بھی کم تاپمان میں زندہ رہ سکتا ہے یہاں ان سائنٹسٹوں کو ٹارڈگریٹ جیسا ایلین ایکٹیویٹی بالے جیب بھی بھاری مہترہ میں ملا ٹارڈگریٹ ایک ایسا جیب ہے جو امر ہوتا ہے یہ جیب بہت ہی تھنڈی علاقے سے لے کر بہت گرم علاقے تک اور تو اور سپیس میں بھی زندہ رہ سکتا ہے اس لیے اسے دوسرے کسی پلانیٹ کا پرانی مانا جاتا ہے پچھلے ویڈیو کے انت میں آپ لوگوں کو انترکٹکا پہ پائے گئے ایلین جیسا دکھنے والے ایک جیب کے بارے میں بتایا گیا تھا دو ہزار نو میں امریکن آرکیولوجس نے سموندر کے گیارہ سو فٹ گہرائی میں سے ایک عجیب وگریب جانور کے افشیش دھونڈ نکالا جس کا سریر اپڑے ہوئے ہڈیوں سے ڈھکا تھا اور تو اور اس کے جبرے بھی آسانی سے مروف کرتا تھا یہ جانور لمبائی میں قریب آٹھ فٹ کا تھا سائنٹیسٹوں کے قریب مہنت کے بعد بھی اس خطرناک جانور کا ڈائیجیسٹیف سسٹیم سے لے کر پرجاتی تک کچھ بھی اس دھرتی کے کسی بھی جیب کے ساتھ میل نہیں کھاتا اسی لیے سائنٹیسٹوں نے اسے دوسری دنیا کا جیب مانتے ہیں ویسٹ انترکٹکا کے سارے بڑا فکر پگھل جائے تو یہ دھرتی کے سی وارٹر لیول کو پہلے سے سولہ فٹ بڑھا دے گا جس کے چلتے لینڈن، وینیس، نیو یارک جیسے بڑے بڑے شہر پانی کے اندر چلا جائے گا آج کے لیے صرف اتنا ہی انترکٹکا کے بارے میں اس فیکٹ میں سے آپ کو کونسا فیکٹس سب سے دلچسط لگا وہ کومنس کر کے ضرور بتائے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے نیا کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے شارت شیئر کر کے ہمارے منوبل بڑا سکتے ہیں تو ملتی ہوا آپ سے کسی اور نئے ویڈیو میں کوئی نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ